اولاد دا ہار سامنے آوے نبی روپ من جس پاک زہرا دی اولاد کربرا اندر گئی ہے اللہ دی قسمے کا خیالہ نبی کو علم کہنی کہ نبی جان دے اٹھو علپی دایا ون نہایا حضور دیاش کو اما امی سلمہ پاک دیکھے خواب چرہ دن حضور دے چہرے تھے گرد غبارتے مٹی آئی اچھے نقبلہ یا رسول اللہ اے نٹی کیوں ہے اللہ دے نبی فرمائے کربرا تو پیان دا میں کربرا تو پیان دا مرے بالکس دران میں محمد رہ دا رہا اللہ کون ہاں فرمائے نا ہم آدم کن گھن کئی ساتک ہر نبی موجودہ زہرا موجودہ علی موجودہ حالی ہاں حل کو المرسل پیداد رہے جڑا دین نہ ہمیندہ بھلیاں آہ اے منظر ظلمندہ دیکھ کرائیں روزہ پاک رسول لدہ حلیہ خود سین فرمایا واہ واہ سید جڑا خنجر شبیر تے چلیا احسان حسین دے لہاں دے نہیں جائیں ٹھاندے دین کون جلیا اللہ اکبر کبیرہ جائیں اے ڈی وڈی قربانی دین واسطے پیس فرمائے میں ہوں حسین دے کرپیا کریں آخری ایام دینے آخری لمحاد دینے آخری گھریا دینے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرشد زیارت ناکیتے میں دست بوسی فرمائی وے اظہار محبت فرمائی وے استقبال فرمائی وے این حق بندے مرید دا سبحان اللہ مرید دا این حق بندے آکانال غلام دا غلامی دا این حق بندے ایک جملہ جڑا میں آکھنا چاہنا سرکار دی بارگاہ اندر کوئی ناواقف بندہ آوے ہیں جرا سرکار کو نہ جانا آمین ہاں انہ کو پچھنا پوندہ انہیں جو محمد کون ہے سبحان اللہ صدیق عمر عثمان علی نبید صحابہ جو نبید کٹھے بیٹھوں انہیں جو محمد کون ہے پتہ کیوں نہ لگ دا جو نبید پگڑی انہیں غلام دی پگڑی سبحان اللہ جو نبید دستار انہیں غلام دی دستار جو نبید داڑی انہیں غلام دی داڑی جو نبید کپڑے انہیں غلام دی کپڑے نہ تو ساں پیریں دی فرما برداری ہاتھ دے چنمن تاکے ڈاڑی تو آگو چنگ نہیں لگے اے جملت سخت آجر میں آکھنا ہاں سبحان اللہ انہیں ہوں دی محبت داست بوسی کرو والپیر سے دین جانے دے تساں جانو نماز جانے دے تساں جانو نہ سونا انہیں دی محنت بات دی تقاضہ کریں دی جو میں حضور دی سنت نالعمر کر کے انہیں مقام پاتے تساں غلام دا حق ادا کرو اللہ اکبر کبیر عرض کرنیاں سونے ہو نبینا الالفت نبینا الپیار نبی دی آل پیار اس بات دا تقاضہ ہے نبی دی سیرت یمل سورت یمل سنت یمل اللہ اکبر نبی کو ایڈا تا پیارا خود کربلان نر حسین شہیدوں نرائے نبی دہ درائے اللہ اکبر کبیرہ میں قربان نمو نبی دی غلامو میں دا ہکھا رہاویں نبی کو اولاد یاد آوے جیتا پاک نبی دا بہتر قربان تھے تو اون ظالم کو امیر کھڑا منہیں یزید کو امیر کھڑا دیں اون لانتی کو امیر کھڑا دیں اللہ اکبر کبیرہ ابن زیاد حق دے اندر کچھ نہیں بولیندہ میں پوچھنا چاہنا انہیں دے قتل دے بعد شہادت دے بعد کتنے افراداں جے کو یزید سزا لیتی ہوئے انہ کو قتل کیتا ہوئے فاصل آیا ہوئے انہ کو دنیا کھڑا کر چھوڑا ہوئے اگر وہ چپ کر گئے اس سکوتو علامت الرضا چپ رضا دی علامت ہو دیئے یہ یزید چپ علامت ہے ادائی ہو ارادہا حسین میرا بنیے ادائی ارادہا حسین راہ کا نحت بنیے اللہ دی قسمیں انہ دے اراد خان کے جے مل گئے قتل حسین آسل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد اللہ اکبر یا علی جنہ دے رومانتے نبی رومانتے نبی رومانتے نبی مو جے ہو وجنہ اللہ اکبر کبیرہ انہ دے کیا کہنے ایڈے پیاسے تہن ایڈے تہن طرف سے چار دن دے پیاسے اللہ کو آئے ایڈے پیاسے تہنے پیاسے ایمام پخاری دے استاد لکھے دے سوہیل شاہ روزی سوہیل شاہ روزی آدے شام دے مدارہا شام دے منزلہن اللہ اکبر کڑھی شام کہتا نا گھنگیاں ایڈا پچھو نہ کریں جے کوش شام تھائیے ایڈا شام تھائیے شام تھائیے اللہ اکبر فرمایا جو بیتھے رات جاگیاں سے تے جڑاں باروں شام دے آئیاں کئی راوی لکھ گئے ترائی ڈیم پورے رنیا کڑھیاں زہرہ جائیاں آیا وزن سجاد دے جکار اوتے جڑا جھنگیاں آن سی پہیاں توری چو تھے ڈیم نہاں تورانوالی کھینکن پیچھے ترائے اللہ اکبر کبیرہ ایڈا سی تام شام دے بادار دیانر پتھر پی بسدن شام دے بادار دیانر کتی موڑا جائنی ٹھے بادار شام دے اللہ گواہ جیلے مانی پاک سینکو جو شائے آئیے بھیرادی سانگ جنال آسمانوال لٹھے یہ جمل آلائن مل اللہ مائے زینب اگو تنگ بادار دا موڑے توری نا تور سک دی پر ترودی ہاں مائے کود دین تیڑے دی لوڑے مائے افنی کی تی توڑے امت بھجائے مائے دے ویر دی لاشتے بھوڑے ہاں مائے دا قربان جوان کیاو من درہا ہونو غیر محرم مائے نال نہ بولے تربار دے بین دیا توڑے آخری جملے بیٹا نارے ماران دی جا ہوندی ہے میں حضور دی آل دا درد پیش کر رہی ہوں ادھا رومن دا مقام جلے پہنچن در بارے یزید اندر جڑے یزید دی ہامین انہیں کنے میں پوچھنا چاہنا جڑا البدائے ون نہایہ تاریخ ابن کسیر جلد چھینی جلد اٹھ میں اٹھا کے درہ پڑھ کے لے یزید کیا سلوک کی پہنچنے میں اُن لفظ میں مرتعلا نہیں سکتا میں نے عدب تتقاد ہے میں نہیں بول سکتا اللہ گواہے حد جوڑ کیا اکسہ خدا باستے میڈا امیر حسین ہاں تُو امیر حسین کو بنا کل بھی حسین ہاں آج بھی حسین ہے اللہ گواہے حسین دناوے لوگ درود پڑھ دیں حسین دناتے لوگ درود پڑھ دیں یزید دناتے بلکہ ملنے اگر تُو امیر مننے خوشحالہ کیام ماد دیں تُو ہوں یزید دے کٹھے اٹھیں آسا حسین دے کٹھے اٹھو آخر جملے پیارت کرنا اللہ گواہی ہے یہ دا لیڈی کوئی نہیں یزید دے دربار اندر بہت بڑا نفسیات دا ماہر بندہ بیٹھا ہے یا یزید دے سامنا جلے بابی سر کچھو ہے پیشت ہیں میں بجھے ایک سر ہا دیکھو عباس آجن دیکھ وفا دیکھیں دھار دی وفا دیکھو وفا اٹھاؤ تاریخ البدایہ ونہیہ تاریخ ابن کسیر جلد چوتھی شمر حضرت عباس تا سکہ مامائے شمر ذل جوشن غازی عباس تا سکہ مامائے اپنے چار بھنے دیکھو سال کے آگے توالے باستے پناہ ہی کے پاس ہٹھ بنجو تو اکو پانی بھی دیندے ہیں پناہ ہی دیندے ہیں تو اکو جاہ ہی دیندے ہیں تو اکو امان ہی دیندے ہیں خدا دی قسم سب تب پہلے عباس بول پہ میں ام البنین دا پتنا بے وفا دی کے بار بنجا میں ام البنین دا بالا میں کو امہ آکھ چڑھا ٹردے بے لے اللہ اکبر کیا فرمایا کیا فرمایا فرمایا ام البنین عباس کو سٹ تیا بیٹھی کول دیواریں تیکو قسمیں ملے پر دے دی کر امڑی نال اکرار تیڑے ہونے زینب شام گئی جا سفر کیتا بیماریں نیمہ شردیں عباس تیڑی نا تھی سانزنواریں غازی عباس پگڑی میں قربان میں قربان ملے پنین عباس کو سٹ تیا بیٹھی کول دیواریں تیکو قسمیں ملے پر دے دی کر امڑی نال اکراریں تیڑے ہونے زینب شام گئی یا سفر کیتا بیماریں دی مہ شردیں عباس تیڑی نا تھی سانزنواریں عباس پگڑی لہائیے اممہ دے پیرند رکھے روکیا دیا اممہ وعدہ ریا شبیر دے سر تے لانے سا تے میں جان اپنی ڈی بازی مڈی لاش اتے پیں رشک کرے سن کل ہم لوگ ہجازی مڈے آہل وفات انہ حسن خاتون جا دیا رازی توں وطن پڑے تھے سن بحثیں کی میں زین تولت غازی سلامت سلامت میں قربان کبرا شاہ صاحب حکم منے نہ حضور پیر سہی نہ خطابوں نے میں ٹائم نہ گھنڈا چاندہ آہات بد کے پیران دے پگڑی رکھے ماں فی منگ بیٹا دے شبیر دے سر تے لانے سا میں جان اپنی ڈی بازی مڈی لاش اتے پائے رسک کرے سن کل ہم لوگ ہجازی مڈے اہل وفات اینج حسن خاتون جا دیا رازی توں وطن پڑے تھے سن بحثیں کی میں زین تولت جلے میرا مرشد غازی دا سارا نا سامنے اس نفسیات دے مہد دے سامنے دیکھ کیا دے اے جوانی لے جا ہاں کھے لے جا فمانے اے کھانی لے جا اے جزید اے کونی لڑا وہکہ تو کی میں جان دے وہکہ میں کونی تا چہرہ رسین دے کہنی لڑا اندھی حیبت رسین دے نہیں لڑا اگر اے لڑے ہا تھا فوج چوکیا کہ بابی ہزارہ ہمیں بابی لکھ ہوئے تھا کل ہنا مردہ اے لڑا ہی کہنی ہے کہ ہاں فرمانے اگر اے لڑے ہاں میرا علم نسین دے جزید اج ایندھی جاہتے تو ہو میں ہاں تیری جاہتے ہو میں ہاں لڑا ہی کوئے تلوار چلائی کہنی اور تاریخی میں رسین دے اباس نے لڑا ہائے ہائے اے خواب کہنی ہے خود حقیقت اے خواب کہنی ہے خود حقیقت او دیکھو گانے لٹیچ گینے سے سوار کھوڑے تو لٹھا کہنی تے بہاں انجھانج کٹیچ گینے سے جی میں رہین دیے رڑتی راتھی آتیر تن تے رہیچ گینے سے ہاں زکر پاں تے حمد والا نظام دل دے لٹیچ گینے سے میں پچھتا پر فیضے کاؤنے احجان پکا دا سیرہ جو پا دیان دے معلوم تھی دے اباس ہو سی حسین موڈے دے چاہ دیا موسیقی